آج کی پریس کانفرنس آج سے تین دن پہلے سوشل میڈیا پہ سب سے پہلے یہ خبر وائرل ہوئی سوشل میڈیا پہ اس خبر کے حوالے سے ٹرینٹ بھی چلا کہ ایک بچی ہے لاہور سے اس کے خلاف اس کے گھر والوں کے خلاف اس کے والد صاحب کے خلاف ایک آوارہ منش و بدکماش لڑکا وہ ان کو تھرٹ کرتا ہے ان کی جان مال اور عزت کے حوالے سے پھر ساری چیزیں جیناب وائرل ہوئیں آرڈیو اس کی ویڈیوز اس کی تصاویر اسلاحات پہ لے کر جس انداز سے وہ اس بچی کے والد صاحب کو دھمکیاں دیتا رہا بچی کو دھمکیاں دیتا رہا وہ ایک عجیب و غریب کے سب کا جاہا وہ فلموں کا جاہا وہ ویلن اور ڈان کی صورت کا جاہا اس کا ایک ایٹی چھوٹ تھا اس کو پھر مختلف ٹی وی چینلز جس میں سما کا جا وہ نیا دن پروگرام میں عبداللہ جعوید ہیں انہوں نے بھی جناب رابطہ کیا اور اس پہ پروگرام ہوئے باقی ٹی وی چینلز نے بھی اس کے اوپر بڑا اس کو ہائی لائٹ کیا تو میں نے پرسو وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب جب آئے ہوئے تھے دورنر ہاؤس میں میٹنگ تھی تو لا آن آرڈر کے حوالے سے بھی اور باقی موٹر وی زیادتی کیس کے حوالے سے بھی تو میں نے سی ایم صاحب کے اور پرائم نیسٹر صاحب کے سامنے یہ ساری چیز رکھی اور پرائم نیسٹر صاحب نے مجھے فوری طور پہ یہ حکم دیا کہ سی ایم صاحب کو آن بورڈ لے کر اس ملزم اور اس مجرم اور اس درندہ صفت نوجوان کو فوری طور پہ گرفتار کیا جائے حقیقت یہ تھی کہ یہ بیٹھے ہیں شیخ آمد صاحب یہ اس بچی کے فاطمہ کے والد ہیں اور میں نے پھر سی ایم بزدار صاحب نے عثمان بزدار صاحب نے اس کو نوٹس پر لیا اور پھر میری ڈیوٹی لگائی وہیں پہ ہی جب وزیراعظم صاحب جا رہے تھے گورن ہاؤس سے شیخ عمر صاحب سی سی پیو ان کو بلایا صدی اللہ عثمان بزدار صاحب نے اور ہم دونوں کو یہ کہا کہ اس کی انویسٹیگیشن کریں اور اس کو کسی طریقے سے بھی لوکیٹ کریں کہ یہ بندہ کون ہے اور جو متاثرہ خاندان ہے ان کو بھی کسی طریقے سے لوکیٹ کر کے ان سے رابطہ کریں میں نے پھر نیٹ کے ذریعے سے نمبر تلاش کیا شیخ عامد صاحب کا میری پرسوئنس سے بات ہوئی اور یہ جس طرح ہماری سوسائٹی کا ایک صورتحال ہے پولیس انزامیہ اور حکومت کے ریڈ ٹیپیزم کے جو معاملات ہوتے ہیں اپنی عزت سے بچنے کے لیے انہوں نے مجھے پہلے انکار کیا اپریشیٹ کیا کہ ٹھیک ہے آپ نے ہم سے خود رابطہ کیا آپ کی حکومت نے رابطہ کیا عثمان بزدار صاحب کی تعریف کی عمران خان صاحب کی تعریف کی لیکن مجھے انہوں نے صاف سوری کر دیا کہ میں فرنٹ فوٹ پہ نہیں آنگا میں نے پھر ان کی ریکویسٹ کی مسلسل ان سے تین چار دفعہ ٹیلی فون ایک رابطہ ہوا پڑی گٹیل ڈسکیشن ہوئی میں نے کہا آج آپ کی بچی کے ساتھ ہوا ہے اگر اس کو ہم نے نہ نشان عبرت بنایا اس درندے کو تو کل یہ کسی اور کی بچی کے ساتھ کرے گا اور اسی طریقے سے اور ایسے شیطان صفت ہر سوسائٹی ہر واشے کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو حلہ شیری ملے گی یہ اس بات پہ پھر ایگری ہوئے انہوں نے تفصیل بتائی کہ آج سے تقریباً سوہ سال پہلے کی یہ ایف آئی آر ہوئی سائبر کرائم کے اندر ایف آئی اے میں بھی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور میں آج اس پریس کارفرس کے ذریعے سے میں وفاقی حکومت سے بھی کچھ مطالبات رکھوں گا کچھ میں اپنی جوڈیشری سے بھی مطالبات رکھوں گا انہوں نے کہا کہ سوہ سال ہو گیا ہے ایف آئی اے کے سائبر کرائم نے تک توڑ کے دو نہیں کیا بڑا دبن طریقے سے جب میں میرا ایک مزاج اور ایک طبیعت ہے میں پتانا چاہوں تاکہ ہمارے اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے سرکاری اداروں کے اندر پولیس انظامیہ ایف آئی اے سیاستدان حکمران جوڈیشری ہر ایک کے اندر جو خامیاں غلطیاں ہیں ہمیں ایکسپ کرنی چاہیے اور پبلک کے سامنے یہ چیزیں آنی چاہیے تاکہ لوگ اپنا سرکاری لوگ جس شعبے سے بھی ہوں جس ادارے سے بھی ہوں وہ اپنا ایٹیچیوڈ ٹھیک کریں وہ اپنا سٹائل آف ورکنگ ٹھیک کریں تاکہ غریب عوام کو اور پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کے امیج کو وہ خراب نہ کیا جا سکے وہ سوہ سال سائبر کرائم نے جناب اسی طرح جناب وہ چل چلاؤ اور پھر اس لڑکے نے اپنی زمانت کروائی بیل بیفور اریسٹ اور وہ بیل بیفور اریسٹ لنگران ہوتی رہی اور وہ دندناتا رہا اور آج سے دو دن تین دن پہلے تک کیا وہ اس فیملی کو وہ دھنکیاں دینا ڈان بن کے غیر لیسنز یافتہ جناب اسلاح رکھ کے بدماشی کرنا اور جو جو سٹائل تھا اس کا وہ سوشل میڈیا پہ آ چکا ہے میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ آئیں پہلے تو میرا تھا کہ میں ان کے گھر جاؤں انہوں نے کہا کہ میں بہت دور رہتا ہوں مضافات میں لاہور کی کافی دور میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں یہ آئے میں نے اسی وقت سی سی پیو لاہور شیخ عمر صاحب سے رابطہ کیا میں نے کہا جی فوری طور پہ اتنے بجے آپ میں نے دفتر ہو گئے یہ دفتر آئے کل شیخ عامر صاحب بھی آئے ساری کوریچ چلے ٹی وی چینلز پہ میں نے انہیں کہا کہ سی ایم بزدار صاحب کا اور وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کی یہ انٹینشن ہے اس کیس کے حوالے سے اور عثمان بزدار صاحب نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ چوبیس گھنٹوں کے اندر یہ لڑکا گرفتار ہونا چاہیے میں نے شیخ عمر صاحب کی یہ ڈیوٹی لگائی یہ ابھی تھوڑے دیر بعد یہ بھی گفتگو کریں گے شیخ عامر صاحب میں نے کہا مجھے ریزرٹ چاہیے چوبیس گھنٹوں کے اندر شیخ عمر صاحب نے اور ان کے اے ایس پی رضا تنویر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اس کیس کے حوالے سے بتا ہوں دس گھنٹوں کے اندر انہوں نے ریزرٹ نکالا یہ شیطان صفت لڑکا اور اس کا باپ دونوں کے خلاف ایف آئی آر تھی بچے کو اٹھایا لڑکے کو پنڈی سے باپ کو اٹھایا لاہور سے اور یہ دونوں گرفتار ہو گئے ہیں ایک تو یہ میں نے آج آپ کے سامنے رکھنا تھا کہ دونوں گرفتار ہیں اور پھر جو انہوں نے ابھی تک اس ایف آئی آر کے بعد اپنی زمانت کرا کے جو بھی پولیس کے سسٹم کو اور عدالتی سسٹم کو جس طرح سے بھی انہوں نے اپنے جناب کھلتے رہے نئی ایف آئی آر کٹی ہے جس میں یہ مسلسل بدماشی کرتے رہے جناب باپ بیٹا اور سپیشلی یہ جو بدماش ہے اور اس ایف آئی آر کے اندر انشاءاللہ اے ایس پی رضا تنویر کو خراج تحسین پیش کروں گا اور شیخ عمر صاحب سی سی پیو کو